بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن ون نائن فائیو دوستو جیسا کہ الحمدللہ ہمارا قرآن مجید کی تصحیح کا سلسلہ جاری تھا تیسویں پارے کی صورت الناس سے لے کر کے صورت الانفطار یہاں تک ہم آپ کو صورتوں کی مکمل تصحیح کروا چکے تھے میں امید کرتا ہوں آپ نے ان تمام صورتوں کو بہتر کر لیا ہوگا اور اب آپ اچھے سے پڑھنے لگے ہوں گے دوستو آج ہم پھر حاضر ہیں اگلے نئے سبق کے ساتھ جو کہ صورت تکویر اس کا سبق ہے اس کی پہلی اٹھارہ آیات ہم آپ کو تصحیح کروائیں گے ان کے اندر ہونے والی غلطیاں کمزوریاں ان کی نشان دہی بھی کریں گے اور تصحیح بھی کروائیں گے انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے خوب توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سبق کو پورا سنیے گا انشاءاللہ آپ بھی اچھا پڑھنے لگیں گے اور جو ہمارے دوست بھائی نئے ہیں پہلی مرتبہ ہمیں سن رہے ہیں برائی مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے سلسلے کے ساتھ شامل ہو جائیے اور اس پیغام کو باقی لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ ضرور دیجئے تو چلتے ہیں سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة التکویر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا الشَّمْسُ سُو نہیں کرنا سین پیش سُو اس کو کھینچنا نہیں ہے اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَت قُوِّرَت اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَت اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَت وَإِذَا نُجُومُ پہلا وَإِذَا غُنَّة نون مشدد دوسرا مون یہ نون ساکن ہے یہ اخفہ ہے نرمی کے ساتھ وَإِذَا نُجُومُ اور بازے پڑھتے ہیں نجوم نون پہ زبر پڑھتے ہیں نجو ہے نجو وَإِذَا النُجُومُ قَدَرَت قَدَرَت وَإِذَا النُجُومُ قَدَرَت وَإِذَا النُجُومُ قَدَرَت وَإِذَا الجِبَالُ لام کو کہہ جاتے ہیں بازے لُو جِبَالُ ایسے نہیں کر رہا وَإِذَا النُجِبَالُ وَإِذَا النُجِبَالُ سُجِّرَت سُجِّرَت وَإِذَا النُجِبَالُ سُجِّرَت وَإِذَا النُجِبَالُ سُجِّرَت وَإِذَا النُجِبَالُ عَيْن کے ساتھ عِيشَا ای نہ پڑھا جائے حمزہ نہ پڑھا جائے وَإِذَا الْعِشَارُ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَت توا کے ساتھ پور پڑھی جائے گی موٹی عُطِّلَت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَت وَإِذَا الْحُوشُ مازے شین کو کہہ جاتے ہیں وہ حوشو حشیرت ایسے نہیں شین کو نہیں کہہ جنا وَإِذَلْوُحُوشُ بڑی حاہ حوشو حشیرت حشیرت وَإِذَلْوحُوشُ حشیرت وَإِذَلْوحُوشُ حشیرت روح راپش روح کو کھینچنا نہیں ہے پور پڑھنا ہے موٹا لیکن کھینچنا نہیں ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت وَإِذَا النُفُوسُ بازے پڑھتے ہیں نفوس نور پہ زبر پڑھ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے نفوس دوسرا سین کو نہیں لمبا کرنا سو نہیں کرنا وَإِذَا النُفُوسُ وَإِذَا النُفُوسُ زُوِّجَت زُوِّجَت وَإِذَا النُفُوسُ زُوِّجَت وَإِذَا النُفُوسُ حمزہ اُلْتَا پیش صرف اس کو کھینچا جائے گا باقی اگلی دال اور تا کو نہیں کھینچا جائے گا وَإِذَا النُفُوسُ سُئِلَتُ سُئِلَتُ وَإِذَا النُفُوسُ سُئِلَتُ وَإِذَا النُفُوسُ سُئِلَتُ بِأَيِّذَمْ بِن زَمْ بِن قُتِلَتُ بڑا قاف قُتِلَتُ بِأَيِّذَمْ بِن قُتِلَتُ اخفہ کریں گے نرمی کے ساتھ بِأَيِّذَمْ بِن قُتِلَتُ وَإِذَا الصُحُوفُ مَازَيْسَ فَاقُوْ كَانْ صُحُوفُ نُشِرَتُ ایسا نہیں کرنا وَإِذَا الصُحُوفُ وَإِذَا الصُحُوفُ نُشِرَتُ نُشِرَتُ وَإِذَا الصُحُوفُ نُشِرَتُ وَإِذَا الصُحُوفُ نُشِرَتُ سما نہیں کرنا ناک کے اندر ناک سے باہر وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ بل اتواع پیرتا كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ مو نہیں کرنا ناک کے اندر ناک سے باہر وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ سختی کے ساتھ سُعِرَتْ اس کو سُعِرَتْ نہیں پڑھنا سُعِ سُعِرَتْ سُعِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ اُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ عَلِيمَتْ نَفْسُمْ مَا مِیمْ اَلِفْتْ زَبْرَ مَا نَاکْسَ بَاہِرِ مَا نَا کیا جائے عَلِيمَتْ نَفْسُمْ مَا اَحْضَرَتْ اَحْضَرَتْ عَلِيمَتْ نَفْسُمْ مَا اَحْضَرَتْ عَلِيمَتْ نَفْسُمْ مَا اَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ مو نہ کیا جائے ناک کے اندر نہیں ناک سبائے مو فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّس بِالْخُنَّس آپ یہاں وقت کرنا چاہیں وقت بھی کر سکتے ہیں اور اگر آگے ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آگے بھی ملا سکتے ہیں بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِل اگر یہاں وقت کریں گے بِالْخُنَّس تو یہاں سے پڑھیں گے تو دونوں اس کی صورتیں ہیں جس طرح آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں ملا کے بھی اور وقت بھی کر سکتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّس فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّس الْجَوَارِلْكُنَّسِ الْجَوَارِلْكُنَّسِ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِلْكُنَّسِ وَالْلَيْلِ وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسِ دونوں عین ہے عَسْعَس وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَس وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَس وَالصُبْحِ سقاط پور یعنی موٹا پڑھا جائے گا پر باپِ قَلْقَلَ صُب وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفَّس تَنَف فا سختی سے پڑھا جائے گا مشدد ہے تَنَفَّس وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفَّس وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفَّس تو آج تک کے لئے اٹھارہ آیات ہے صحیح سبق کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَت وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَت وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوشُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعْرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسُمَّا أَحْظَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسْ وَالصُّبُحِئِ إِذَا تَنَفَّسُ تو دوستو یہ تھا آج کا صورت التکبیر کا پہلا سبق پہلی اٹھارہ آیات ہم نے آپ کو مکمل تصحیح کروانے کی سمجھانے کی پڑھانے کی پوری کوشش کی میں امید کرتا ہوں آپ خوب توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سبق کو پورا سنیں گے اور ان غلطیوں کو بہتر کریں گے انشاءاللہ آپ بھی اچھا پڑھنے لگیں گے اور میں آپ کی چھوٹی سے ایک رائے لینا چاہتا ہوں ہمارا قرآنِ مجید کا سلسلہ ادھر سے جاری ہی رہے گا آخری تیسویں پارے کی طرف سے اور انشاءاللہ بہت جلد شروع سے یعنی الفلامیم کی طرف سے جو احباب پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت جلد شروع کرنے والا ہوں تو لیکن جب سپارہ مکمل ہو جائے آپ اس بارے میں رائے دیجئے جب تیسویں پارے مکمل ہو جائے سبق کی مقدار وہ اتنی ہی رہے یا میں اس کو بڑھاؤں تھوڑا بہت آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو سہولت اور آسانی قسمیں ہیں یہ لازمی جو روٹین میں سبق سن رہے ہیں وہ لازمی اس بات سے مجھے آگاہی دیجئے گا اپنی رائے کے بارے میں آپ کی رائے ہمارے لئے بڑی قبل احترام ہوتی ہے تاکہ میں اسی حساب سے جس حساب سے آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوتی میں اسی حساب سے چلنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کیا چاہتے ہیں جب تیسوہ پارہ مکمل ہو جائے یہ ان کے لئے میں بات کروں جو یہاں سے پڑھ رہے ہیں بقاعدہ تیسوہ پارہ تیسوہ پارہ جب مکمل ہو جائے کیونکہ مکمل ہونے کے قریب ہے آپ کیا چاہتے ہیں اگلے انتیسوہ پارہ جب ہم شروع کریں سبق کی مقدار کو بڑھائیں یا کم رکھیں یا آپ ضرور آگاہی دیجئے گا تو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں ضرور مشورہ کروں گا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی مزاج کے مطابق ہم سبق کو مقدار رکھیں سبق کی مقدار کو رکھیں تو دوستو ہمارا سبق اچھا لگا کریں لائک ضرور کرتے رہا کریں کمنٹ باکس میں اپنے سبق کے بارے میں ضرور آگاہی دیتے رہا کریں ہمیں خوشی ہوتی ہے رہنمائی ملتی ہے پتا چلتا ہے کہ کون کون زوق اور شوق کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور اس پیغام کو باقی ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے یہ اچھے سے پڑھنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ اجازت دیجئے فی امان اللہ